چین کے کشیر بشمدانے سے میں دلیب شروع پرے عرط واسیوں کو سواغت کرتا ہوں اس سباچار کے ساتھ کہ ایک سو دیس کلوگرام کٹیگری میں بھائیت کے راجیب تینرز جو کی کسیم پر دکھا ہے بلو سنگلٹ میں وہ امریکہ کے تیم وقتوں سے کھیل رہے ہیں کشتے میں دو دو منٹ کی تین باؤٹ ہوتی ہے تین راؤنڈ ہوتے ہیں اور ابھی آنک کی شروعات نہیں ہوئی ہے شروعاتی دعو لگایا جا رہا ہے بھارت کے راجیب تمر اور امریکہ کے سٹیو روکو راجیب نیلے سنگلٹ میں سٹیو روکو لال سنگلٹ میں کوشش لیکن راجیب تمر نے بچا وچھا کیا اپنا امریکہ کے روکو راجیب تمر کے پور پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی کوشش ناکام بیجنگ کی اگریکلچر یونیورسٹی کشیبشو دیلے میں ہوتا ہوا یہ کشتی کا ایک سو بیس کلوگرام کا میچ اور روکو نے دکھا دے کر بھار رکال دیا ہے راجیب تمر کو اور ایک انک ان کو مل گیا ہے شروعاتی انک اور اس طرح سے ایک چکر دو منٹ کا ایک چکر ہوتا ہے ایک چکر ختم اس میں ایک انک لے کر امریکہ کے راجیب تمر امریکہ کے سٹیو روکو نے اچھی شروعات کری ہے بھارت کے راجیب تمر کو جیتنا پڑے گا دوسرا چکر میٹ نو میٹر ڈائی میٹر کی ہوتی ہے جس میں ایک لال گولہ ہوتا ہے جس کو پیسیویٹی زون کہتے ہیں اور ایک پیلا گولہ ہوتا ہے بیچ میں جس میں کھیل کھیلا جاتا ہے یہ دیکھیں سکو سٹیو موکو ایک انک کے ساتھ ایک چکر میں آگے تین چکر کی یہ باؤٹ سٹیو موکو اپنی طاقت لگا کے ڈھکا دے رہے ہیں راجیب تمر کو کوشش کر رہے ہیں ان کی ٹانگ پکڑنے کی لیکن ابھی تک داؤ تینچ میں برابری کر رہے ہیں راجیب تمر ایک سو بیس کلو گرام کی یہ کشتی تیزی پکڑتی بھی کشتی ایک سو بیس کلو گرام کی بیجنگ اولمپک گیمز میں پہلے چکر پہلے راؤنڈ اور سہلے گیم میں ایک انک سے راجیب تمر پیچھے ہیں یہ دونوں پہلوانوں کو بیچ میں لیا گیا ہے کیونکہ لیے ریڈ زون میں کشتی نہیں ہوتی ہے سٹیو موکو نے تمری لگائی تھی تمری لگا کے اولٹا پٹ کا ہے راجیب تمر کو راجیب تمر نکلنا چاہ رہے ہیں دائر پرینٹ سے لیکن یہ ایک انک مل گیا ہے دو انک مل گئے ہیں سٹیو موکو کو امریکہ کے سٹیو موکو بھی دوسرے چکر میں بھی دو انک سے آگے تین انک ہوئے سٹیو موکو کے ریفری نے کہا کہ نہیں کشتی واپس شروع کریں کچھ ہدایت دیتے ہو راجیب تمر کو اور اس طرح سے دوسرا چکر بھی ختم اور تین میں سے دو چکر جیتنے کے لیے جتنے کی وجہ سے سٹیو موکو اور اسے کے سٹیو موکو کو وجہ ہی گوشت کیا جا رہا ہے یہ پہلے چکر میں بھارت کے راجیب تمر پہلے چکر سٹیو موکو سے ہار چکے ہیں یہ دیکھیں سکور پہلے چکر میں ایک انک بٹو رہا تھا سٹیو موکو نے دوسرے چکر میں تین انک بٹو رہے ہیں اور تین میں سے دو چکر جیت کر کے یو ایس اے کے سٹیو موکو نے یہ چکر جیت لیا ہے کوچ کی ہدایت کے باوجود راجیب تمر ایک بھی انک نہیں بٹو اور سکے اور یہ کشتی کے کچھ رومان چکشن